پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتا ازکاہ یخافون یوما تتقلب فیه القلوب واللبسار ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائے گی اللہ رب العالمین یہاں پر ہدایت آفتہ لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت آفتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ گھروں کے اندر ہو تب بھی وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اگر وہ گھر سے باہر ہو تب بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اپنا کام کرتے ہوئے اور اسی طرح سے ہر چیز میں وہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں وہ صرف چند روزہ زندگی کے فائدے کی طلب کے خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتے اپنی آخرت جو عبدی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو برباد نہیں کرتے اور یہاں پر ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جس دن آنکھیں پلٹ جائے گی یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے میدان محشر کی ہولناکی اور اس کی سختی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو نیک ہوں گے اس کے باوجود ان کا دل بے قرار ہوں گا ان کی آنکھیں کبھی دائیں دیکھیں گی کبھی بائیں دیکھیں گی کبھی وہ اللہ کی رحمت سے امید لگا رہے ہوں گے کبھی ڈر رہے ہوں گے ہاں اور اس پریشانی میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کا نام اعمال اللہ رب العالمین ان کے سامنے کہاں سے پیش کر دے لہذا وہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کی صفت جو مومنین ہیں جو نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ آخرت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو وہ معمولی سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہر چیز میں آخرت کو وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ تحجد میں کتنی رکعت پڑنی ہیں تو حدیث دیکھئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة اللہ علیہ مطنع مطنع کہ رات کی نماز دو دو رکعت کر کے ہیں لہذا تم میں سے کسی شخص کو جب صبح کی طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ادا کر لیں جو اس کی نماز کو وطر یعنی طاق بنا دے گا ناظرین یہاں پر حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہیں ہمیں ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ آٹھ رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چار چار کر کے نہیں بلکہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے اور وہ کتنی رکعت تعداد کتنی پڑھنی ہیں تو واضح جو روایات ملتی ہے گیارہ رکعت کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کہ جتنی بھی رکعت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہمیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہیں جیسے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے بعد ہمارا آج کا تیسرا اور آخری موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج میں ایک ایسا عمل آپ کے سامنے لے کر کے حادر ہوا ہوں کہ جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ کیا کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے جس شخص سے تو وہ کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَذْنِبُ ظَمْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اچھی طرح سے وضو کریں اور اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد وہ دو رکعت نماز ادا کریں وہ دو رکعت نماز ادا کریں پھر استغفار کریں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے گا یہ سنا نبی دعوت کی حدیث ہے بہت شاندار طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے آپ کو شرمندگی ہے افسوس ہے اپنے کیے ہوئے گناہ پر کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لی ہے اب معافی مانگنا چاہتے ہو جاؤ اچھے سے وضو کرو پھر دو رکعت نماز پڑھو اور رو رو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے اللہ رب العالمین آپ کو بخش دیں گے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے معافی کا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں